اسلام علیکم قائز میں ہوں آپ کا دوست عمیر شبیر جیسا کہ آج میں آپ کے لئے آج سیکنڈ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں یہ ہے ہم آج بنانے جا رہے ہیں چکن برینی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم چکن برینی تیار کریں گے بہت ہی کم ٹائم ہے اور بہت ہی آسان ریسوی آپ کو سمجھاؤں گا کس طریقے سے آپ جلدی بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایٹم آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں سبز مرچ پڑے ہوئی ہے اونین یہ میں نے بوائل کر کے چکن رکھا ہے آلریڈ پہلے سے ٹماٹر نمک مرچیں ادرک یہ میں آپ کو بتاؤں تھا آپ نے کتنے چاوز لینے اور کس حساب سے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں آپ نے اس میں دو ٹیماؤو ڈالنے ہیں one and a half spoon آپ نے two spoons آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنے ہیں two spoons آپ نے اس میں ریڈ چلیز ایڈ کرنی ہے ادرک ایڈ کرنی ہے آپ نے آدھی تقریباً اس میں آپ نے four green چلیز آپ نے لینے ہیں اپنے دو لے لینے اور یہ ہم نے 500 گرام اس کے لیے چکن جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا ہے کم ٹائم میں آپ کا جو آپ کی چکن بریانی تیار ہو جائے آپ بس آپ کی مرضی ہے آپ چکن پہلے بھی تیار کر سکتے ہیں بوائل کر سکتے ہیں بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اگر پہلے بوائل کر کے رکھ دیں آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اس میں ایک مسائلے تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے نیشنل والوں کا بریانی مسائلہ جو کہ بہت لوگ لائک کرتے ہیں اس کو اسلام علیکم ویورز جیسے کہ میں آپ کو اپنے کیسے میں لے کے آگیا ہوں جیسے ہم لوگ بریانی سٹار کرنے والے ہیں دیکھیں ویورز سب سے پہلے ہم نے اس میں آئل اٹ کیا ہے اور ساتھ ہم لوگ کیمہ بنا رہے ہیں آج یہ انشاء اللہ میں آپ کو پھر دوارہ کبھی نیکس میٹیو پہ دکھاؤں گا کہ کیمہ کس طرح تیار کرتے ہیں ساتھ کیمہ تیار کر رہا ہم اور ساتھ سے چکن بریانی تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں آپ دیکھنے ہوگے آئل تکیلیبن ورم ہو چکا ہے ابھی ہم اسے ساتھ ساتھ پیار جانے ہوگی ہے یہ آپ دیکھنے ہوگے ساتھ ساتھ ہمارا آئل بہت درم ہو چکا ہے ابھی ہم پیار دراؤن کرنے جا رہے ہیں سب تکرین ویورز ہم لوگ ابھی پیاس براؤن کریں گے ہلو ویورز جیسا کہ ابھی آپ دیکھنے میں آپ کو پہر رہے بتایا ہے کہ ہمارا پیاس آلیڈی براؤن ہو چکا ہے ابھی ہم اسے ایڈ کرنے جا رہے ہیں ادھرک پیاس کے اندر ہی آپ نے ادھرک دا دینی تاہی ہی ادھرک کچھنے رہ جائے اور ہم اسے ساتھ ساتھ ہی گرین چلیز ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ سکو فائے کرتے رہیں گے تاہی آپ کی دینوں چیزیں اچھے طریقے سے پک جائیں کوئی چیز کچھنے رہ جائے آپ کی ہلو ویورز جیسا کہ آپ دیکھنے ہمارا پیاس آلیڈی براؤن ہو چکا ہے اس میں میں نے نمک مرچیں ہر چیز اس میں ایڈ کر چکا ہوں اس میں ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں چکر جو میں نے بوائن کر کے رکھا ہوا تھا اور ویورز ساتھ اپی سے ہی میرے موہے پانیاں آ چکا ہے کیونکہ بڑا ٹیس مجھے لگ رہے اس کا کچھ موہ آ رہے ہیں اپی اس کی ویورز دیکھ رہوں گے آپ جیسا کہ ہم اس میں وائل چکن ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے بھی تاکر اپک چکن ثارہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مارے روز ہوسکز آپ پس آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہوگی ہمارے چکن ڈالات ہمارے چکن ڈالات ہمارے چکن ڈالڈی ڈالان ہو چکا ہے اب یہ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھماتو جو ہم نے کرے سے کٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس میں ٹھماتو مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اور اس کے لئے لوگ ہاتھ دالتے ہیں بريانی مسالہ جو کے شئرنے، اگر آپ بریانی مسالہ ڈالیں تو بہت حیرت انتشأ رہے گا ہم لوگ نشالی ترہی کر دیں تو بہت حیرت انتشأ رہے گا اس کے لئے چیز تیکز بہت حیرتان مزید آتا ہے نشلی تک دیکھ رہوں گے آپ میں نشلی تک کچھ رہے کر رہا ہے 3 hello viewers جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہم نے پہلے ٹیمارٹی ڈالے تھے ہمارا بلکل ہی ہر چیز ریٹی ہو چکی ہے ہمارے چکن ڈراؤنڈ ہو چک ہے اب ہی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پانی جو کہ میں نے پہلے یہ سوپلہ پانی نکال کر رکھ لیا تھا اگر آپ اس میں سوپلہ پانی ایڈ کر رہے ہیں تو بہت ہی آپ کا ٹیسٹ ہوئے گا اور ویورز آپ نے یہ بات بلکل نہیں بھولنی ہے اگر آپ نے دو کپ چاول کے لیے اور اس میں آپ نے چار کپ پانی کے ایڈ کرنے ہوں گے زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ کے چاول لیچے بھی دکھ سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں چاول آپ کے بلکل اچھے نہیں پکیں گے اب جیسا کہ دیکھا ابھی آپ نے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ہلو ویورز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کپ اوپر سے ڈکن اتار دی ہے ابھی آپ دیکھ لیوں گے یہ ہمارا پانی پائل ہو چکا ہے جو کہ میں نے اوریڈی پلیٹ میں لے چکی ہیں اور ویورز آپ نے چاول جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس میں ایڈ کرنے تاکہ آپ کے چاول اس میں ٹوٹے رہا ویورز آپ کو بتا بھی جیتا ہوں آپ نے چاول بلکل یوں ارام صحیح سے جال لے کہ آپ کے چاول سارے اس میں مکس بھی ہو جائے اور آپ کے چاول ٹوٹے رہی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے مطلب چمچ اس میں نکال دیں چاول آرام سے ہلو ویورز ایسا کہ ابھی آپ کو پہلے میں نے دکھایا تھا کہ ہمارے چاول آرادی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو پر سے داب اتار دیا یہ دیکھیں کہ بڑی مزے باز کی خوشبویاں بھی آرہیں گے اور یہ آپ چاول دیکھ رہوں گے ہمارے اس میں پانی بھی سوک چکا ہے اور ہمارے چاول تقریبا 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 تیار ہو چکے ابھی ہم نے اس کے بعد دم لگا لے ٹھیک ہے ہلو ویورز ابھی ہماری بینہ نی آرڈی پک چکی ہے ابھی ہم اس کو کھولنے کے لیے کھولنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے واو اٹس بیوٹیفل اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا اس کو میرا دم کھوٹ چکا ہوں ہماری بینہ نی آج کی ریڈی ہو چکی ہے ویورز بڑے بزے کی خوشبوئی آرہی ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ہاں ہلو ویورز ابھی میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں کہ آج کی ہمارے میں نے اس کو گارلش کر دی ہے چاہر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو ٹرائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہیں واو اور سمیزنگ بہت مزے گا لگ رہے ہیں لوگ آپ ہی گھر میں اس ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آج کی میں نے بتائی ہے ہزار بھی برینی ایک دفعہ آپ ہی ضرور ٹرائے کیجئے گا کمیٹس کا مجھے بتائیے گا کس طرح کی برینی بنی ہے تو ٹرائے کرنے آپ بھی پھر بتائیے گا اپنے دوست کو محر کا اجازت دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے نہ پھولئے گا آپ ہاتتstringب کا پھول کرنے tampانے پھول چھتے ہیڈے ہاتتھھائے کیا ہاتتھو چھتے que dера Rightרי دیجئے ہو موسیقی